رات کے دس بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے شہریار احمد سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے تمام صوبائی حکومتوں کو قیمتوں میں اضافے کے خلاف بہت سر کاروائی کرنے کے ہدایت کی ہے اوزوی کے ولی اہد پاکستان کے ایک روزہ سرکاری دورے پر کل اسلام آباد پہنچ رہے ہیں محولیاتی تبدیلی کے مشیر نے کہا ہے کہ دس ارب درختوں کے سنامی منصوبے کے تحت موجودہ اور اگلے مہا کے دوران مزید ایک ارب درخت لگائے جائیں گے افغانستان کے بلخ اور فرہ صوبوں میں آج دو الگ الگ بم دھماکوں میں آٹھ پولیس اہلکاروں سمیت گیارہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور اب ان خبروں کی تفصیل وزیراعظم امنان خان نے تمام صوبائی حکومتوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ بڑھتی ہوئی قیمتوں کو روکنے کیلئے محسسر انتظامی کاروائی کرے اور گنیادی اشیاء کی طلب اور رصد کو برقرار رکھنے کیلئے بروقت منصوبہ بندی کریں انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے بارے میں ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی انہوں نے کہا کہ اشیاء خرد و نوش کی ملاوٹ میں ملوث اناثر کے خلاف سخت کاروائی کی جانی چاہیے وزیراعظم نے کہا کہ وہ اس سلسلے میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ہفتہ وار پیشرفت کا جائزہ لیں گے آج اسلام آباد میں ائر یونیورسٹی کے نئے کیمپس کا سنگے بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے پاکستان کو ایک فلاحی مملکت بنانے کے لیے نئے سال میں اہم اقدامات کرنے کا عظم ظاہر کیا ہے انہوں نے کہا کہ گزر سال کے دوران معیشت مستاقم ہوئی ہے اور اب تمام اقتصادی اشاریے مضبط رجحان ظاہر کر رہے ہیں وزیراعظم نے کہا کہ حکومت یوڈیلٹی سٹورز میں ارزہ نرخوں پر اشیاء ضروریہ کی فراہمی یقینی بنائے گی اور انصاف کارڈز متعارف کرائے گی انہوں نے کہا کہ کچھی آبادیوں میں لنگر شروع ہوگا جبکہ ضرورت بندوں کے لیے صحت بیمہ کارڈز اور پناہ گاہیں کھولی جا چکی ہیں ابو زبی کے ولی اہد شہزادہ محمد بن زیدن نحیان پاکستان کے ایک روضہ سرکاری دورے پر کل اسلامباد پہنچ رہے ہیں ولی اہد وزیراعظم امران خان سے ملاقات کریں گے اور دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تعلقات کے فروغ کے طریقوں اور باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کریں گے مہوریاتی تبدیلی کے مشیر ملک امین اسلم نے کہا ہے کہ دس ارب درخت لگانے کے سنامی منصوبے کے تحت نصریز قائم کی جا رہی ہیں اور صوبوں کو فنڈز جاری کیے گئے ہیں انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر صحافیوں سے گفتو کرتے ہوئے کہا کہ اس سے ملک بھر میں روزگار کے لاکھوں مواقع پیدا ہوں گے انہوں نے کہا کہ دس ارب درخت لگانے کے سنامی منصوبے کے تحت موجودہ اور اگلے ماہ کے دوران مزید ایک ارب درخت لگائے جائیں گے باہمی شیر نے کہا ہے کہ خیبر پخونخواہ میں بلینٹری سنامی منصوبے سے روزگار کے پانچ لاکھ مواقع پیدا ہوئے اور دس ارب درخت لگانے کے منصوبے سے چھانگا مانگا جیسے قومی پارکوں پتوکی کے اچھے علاقوں اور ملک کے دیگر مقامات پر درخت اگانے میں مدد ملے گی سنٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی نے تیرہ ارب روپے لاغت کے آٹھ منصوبوں کی منظوری دے دی ہے آج اسلامباد میں منصوبہ بندی کمیشن کے ڈیپٹی چیئرمن محمد جہانزیب خان نے اجلاس کی صدارت کی ماس میڈیا سے متعلق اکادمی عدویات پاکستان میں آڈیٹوریم کے منصوبی کی تعمیر کیلئے گیارہ کروڑ چار لاکھ انہتر ہزار روپے کی منظوری دی گئی اجلاس میں صوبہ سندھ میں غیر رسمی معاشی شعبے میں گھروں میں کام کرنے باری خواتین کی فلاہ و بیبود اور ان کا میار زندگی کو بہتر کرنے سے مطالق افرادی قوت کے ایک منصوبے کے لیے چون کروڑ دس لاکھ چیاسی ہزار روپے کی منظوری دی گئی آج قومی اسمبلی کو بتایا گیا کہ حکومت نے سابق فاتح پر مشتمل خیبر پختونخواہ میں زم کیے گئے نئے ازلح کا بجٹ اٹھاوٹ عرب روپے سے بڑھا کر ایک سو باسٹھ عرب روپے کر دیا ہے مقفہ سوالات کے طوران ایک سوال کے جواب میں ریاستوں اور سردی علاقوں کے وزیر مملکت شہریار خانہ افریدی نے کہا ہے کہ باسٹھ عرب روپے بھرتیوں اور ترقیاتی بجٹ کے بدلے خیبر پختونخواہ حکومت کے لیے مقتص کیے گئے ہیں شہریار خانہ افریدی نے کہا کہ وفات کی حکومت نے سابق فاتح کے نادار خاندانوں کے لیے وزیراعظم قومی صحیح پروگرام کے تحت ایک عرب دس کروڑ روپے کی منظوری دی ہے وزیر مملکت نے کہا کہ خیبر پختونخواہ حکومت نے بھی زم کیے گئے علاقوں کے لیے گیارہ عرب روپے مختص کیے ہیں پولیس سرویس گروپ کے گریڈ 21 میں خدمات انجام دینے والے انسپیکٹر جنرل پولیس گلگت بلتستان سنہ اللہ عباسی کو فوری طور پر خیبر پختونخواہ کا آئی جی تائنات کر دیا گیا ہے اس سلسلے میں اسٹیبلی فینڈ ڈیویجن نے نوٹفیکیشن جات دیا ہے آج افغانستان کے دو صوبوں بلخ اور فرہ میں دو الگ الگ بم دھماکوں میں آٹھ پولیس حلکاروں سمیت گیارہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں افغانستان کی وزارت داخلہ کے مطابق مغربی صوبے فرہ میں سڑک کنارے کار بم دھماکے میں تین شہری ہلاک ہو گئے ادھر صوبہ بلخ میں ایک سیکیورٹی چیک پوسٹ پر ایک حملے میں آٹھ پولیس اہلکار ہلاک جبکہ چھے افراد زخمی ہو گئے ہیں اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید فبر اور توجہوں کے لئے آئیے ہماری ویب سائٹ پر پتہ ہے